جماعت اہل سنت کے امیر ممتاز عالم دین علامہ سید شاہ تراب الحق قادری صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج جو یہ دن ہے جو ختم نبوت کا دن منایا جا رہا ہے یہ کیا آج بھی ایسے اندیشے اور خطرات لاحق ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تاج نبوت کو کوئی خطرہ ہو کوئی کوشش ایسی کر رہا ہو یہ فتنے ابھی بھی سر اٹھا رہے ہیں جی جی بہت معقول آپ نے بات کیو پہلے تو میں آپ کو اس پروگرام کے بھی اینی اسی تاریخ میں نشر کرنے پر یا ایت امام کرنے پر آپ کو مبارک بات دیتا ہوں شکریہ اور جیو کو بھی جی کہ آج وہ دن ہے سات ستمبر کے جس میں قوم اسمبلی کے ایک محسوس کمیٹی میں یہ قراردات پاس ہوئی گئے قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے جی اور ظاہر اسی مناسبت سے آج سات ستمبر بھی ہے یہ انیس سو چھوٹر سات ستمبر کا مسئلہ تھا خطرات تو اصل میں جو پہلے تھے ایک حد تک وہ ختم ہو گئے جب انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اور اس کے بعد میں مزید خطرات پاکستان سے نکل کر دیرون ملک تو ابھی بھی موجود مثال کے طور پر جب قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تو انہوں نے اپنا ہیٹ کو آٹا ربا سے منتقل کر کے لندن پہنچا دیا اور ظاہر ہے کہ یہ سارے پلان کے پیچھے لندن ہی کار فرما تھا بلکہ برطانی بھی ایک ریپورٹ ہے اس میں تو یہ سارا قصہ موجود ہے کہ چھوٹے نبی کو تلاش کرنے میں برطان ویراج نے کتنی کوشش کی اور کیسے نرزا صاحب کو آمادہ دیا وغیرہ وغیرہ اس کے بعد جب یہ مسئلہ الحمدللہ تیخ ہو گیا ہمارے آئین میں بھی ترمیم کی گئی جیسا کہ آپ خود ماشاءاللہ مبر پارلیمنٹ رہ چکے ہیں تو آئین میں اگر آپ کے بابرست ہو تو میں کوئی شک پڑھ کے سنا جی جی بالکل یہ وقت ہے بہر وقت ہے دیکھی آئین میں جب اس کے بعد قادیانی غیر اقلیت قرار ہوئے تو اس کے بعد یہ ایمینمنٹ کی گئی کہ مسلمان کی تاریخ مسلم سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو وحدت و توحید اور قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی خاتمن نبی این حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروع طور پر ایمان دکھتا اور پیغمبر یا مذہبی مسلح کے طور پر کسی ایسے شخص پر نہ ایمان دکھتا نہ اسے مانتا ہو جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس لفظ کی کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا یا دعویٰ کرے اور اس کے ساتھی ساتھ یہ بھی موجود ہے اس کے کلاس بے میں کہ غیر مسلم سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو مسلمان نہ ہو اور اس میں عیسائی ہندوسک بدھ پارسی کرتے سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص قادیانی گروہ یا لاہوری گروہ اس میں بازاتا موجود ہے جو اپنے آپ کو احمدی یا کسی اور نام سے موسم کرتے یہ مسئلہ حل ہونے کے بعد اس کا اثر آئین پر یہ پڑھا کہ آپ نے بھی جب حلف اٹھایا ہوگا جو ہمارے حلف نامے میں یعنی قومی اسمبلی یا وزیروں کے حلف نامے میں تو نہیں لیکن پریزیڈنٹ اور وزیر کے حلف نامے میں پازہ طیبہ شامل کر دی گئی کہ وہ ختم نبوت پر غیر مشروع طور پر ایمان دکتا یعنی صدر اور وزیر آزم انہوں سے اس بات کی ضرورت ہے کہ وزارت پیسا ہے وزارت قانون ہے وزارت خزانہ ہے وزارت خارجہ یہ بھی اہم قلیدی عوضے جو ہوں یہ بھی غیر مسلم یا قادیانیت کو نہ دیے جائیں اور اسی طریقے سے کمانڈر انچیف برری فوس کا سربراہ ائر فوس کا سربراہ نیوی کا سربراہ یہ عوضے بھی اصل میں ایسے لوگوں کے پاس نہیں ہونے چاہیں اب چاہ ہوا کہ یہ تحریک پاکستان سے نکل جب غیر ممالک میں گئی تو وہاں بھی انہوں نے مسلمانوں کے خرید و فروض شروع کر دی ہے اور اپنے اپنے بڑے بڑے مرکز انہوں نے قائم کیے ہیں اور آپ کے تو علمیں آپ تو میڈیا لائن کے آدمی ایک چینل مسلسل اس پر وہ ان کا پیغام جہاں پہنچاتا ہے جو مسلمانوں کو گمراہ کرتا اور جگہ جگہ اس کے وہ ٹی وی چینل جو ہیں وہ لوگوں کے علاقے میں محلے میں دکھائی بھی جاتے ہیں تو یہ خطرات ہنوز موجود ہیں پھر یہ کہ جو چیز تائے ہوئے اس پر حکمراء خلوص نیت کے ساتھ عمل نہیں کرتے جی شاہ صاحب آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی آواز جی آپ آئے آکھے جی حکوم آپ نے یہاں تک فرمایا تھا کہ حکمراء خلوص دل سے عمل نہیں کرتے عمل نہیں کرتے جو ہماری یہاں تازیرات پاکستان میں بھی ترمیم ہوئی ہیں تو تازیرات پاکستان میں بھی بازہ پر یہ موجود ہے کہ وہ اپنی عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے آزا نہیں کہہ سکتے کھل کر کے تبلیغ نہیں کر سکتے کوئی اسلامی وضع کا کوئی ایسا کام جیسے السلام علیکم یا بسم اللہ شریف وغیرہ لکھنا یہ سب ان کے لئے ممانیت ہے تو اس پر عمل درامت اصل میں حکمرانوں کی جو ہے وہ اپنی ایک مذہبی ذمہ داری ہے اس سے ہمارے حکمراء عوضہ بنا نہیں ہوتا جی ٹھیک ہے شاہ صاحب کچھ اور کہنا چاہیں گے آپ جی تو آپ نے یہاں تک کہ عوضہ بارہ نہیں ہو رہے آپ بات اپنی مکمل کیجئے جی بات مکمل کیجئے میرے خواہد صاحب بات کر رہے تھے ہاں ٹھیک ہے جو اب اس پر عمل درامت کرنے کی ضرورت ہے جو خدشات ابھی موجود ہیں جیسے ابھی بھی وہ ڈھکے چھپے ہماریاں کراچی میں لاہور میں اسلام آباد میں اپنے اپنے مرکز قائم کر کے اور وہ اپنی تبلیغ سرگرمیوں کو جاری رکھے ہو ہیں تو ان کی نگرانی کرنے کے ضرورت ہے اور یہ حکمرانوں کا کام ہے ٹھیک ہے تو یہ خدشات جیسا آپ نے فرمایا کہ بوجود آئین میں مسئلہ حل ہونے کے تاظیرات میں بھی ایمنمنٹ ہونے کے خطرات تو ابھی موجود ہیں اچھا شاہ صاحب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ایک عام مسلمان کو کیسے رییکٹ کرنا چاہیے اس کا کیا طریقے کار ہونا چاہیے جب اسے یہ معلوم ہو کہ اس طرح کی فتنے سر اٹھا رہے ہیں تو بحیثیت امتی اور بحیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق اور ان کی سنت پر چلنے والا وہ کیا کرے اس کو رییکٹ کیسے کرنا چاہیے اس میں ایک تو دیکھیں عوام کے جو بسن ہے وہ یہ کہ کم سے کم ان کی دعوت کو قبول نہ کیا جائے اپنے طور پر اپنے اہل وآیال کو اس کتنے میں پڑھنے سے بچایا جائے اور کبھی اگر ختم نبوت میں خدا نہ خواستہ کوئی شباہ یا شکوک کوئی آدمی پیدا کرے اور ان اپنے علماء سے رجوع کر کے اور اس کو ذہن سے ساتھ کر دیا جائے تاکہ اس کتنے سے اللہ تبارک وطالہ محفوظ رکھے عام آدمی تو یہی کر سکتا اور جو خواست ہیں ان کا کام یہ ہے کہ ختم نبوت کے ایسے ایام ہوں یا کوئی اور ملاد النبی کے ایام وغیرہ اس میں حضور کے ختم نبوت کی شان کو اجادر کریں اور یہ بتائیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد کسی نبی کا آنا تو در کنار بلکہ ہمارے امام آزم ابو حنی فردی اللہ عنہ کا تو مذہب یہ ہے ہن کیوں گا اہل سنت کا کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اس سے اگر کوئی چھوٹے نبی سے موجزہ یا نشانی طلب کرے تو وہ دارے اسلام سے قارب ہو جائے گا اس لئے کہ جب ہمارے نبی آخری نبی ہیں تو اس سے دلیل یا موجزہ یا کمال کوئی دریافت کرنے کی ضرورتی کیوں آئی بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ علامہ سید شاہد رابعالقادری صاحب ہم سے گفتگو کرنے